اسلام علیکم ناظرین میں ہنان فاطمہ آصف بے باگ سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر ابھی تک آپ نے ہماری چینل آصف بے باگ سچ نیوز کو یوٹیو پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک شیئر کمٹ کرنا نہ بھولیں آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر آصف بے باگ سچ نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے تلنگانہ کے بی جے پی ایم ایل اے نے مزاہیہ اداکار منور فاروخی کا ہائدرباد میں شو روکنے کی دھمکی دی ہے تلنگانہ کے بی جے پی ایم ایل اے ٹی راجہ سنگھ اور نظام آباد کے ایم پی ڈی ارون نے مزاہیہ اداکار منور فاروخی کو ایک شو کے لیے ہائدرباد مدعو کرنے پر وزیر کے ٹی آر رامہ راو پر تنقید کی ہے آئیے ناظرین دیکھیں یہ ریپورٹ آسف بے باق سچ نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کام مد کر یہاں کے مسلمانوں کو تُو نہیں دیکھتا ہے بیٹا وہاں کے مسلمانوں کو کیوں تُو چھوٹیا بنانے چلا آج اول سٹی میں جہاں کا تو پارلیمنٹ ہے وہاں کے مسلمان بچارے دنیا کے پرابلم میں پھسے ہوئے ہیں اور یو پی کے مسلمانوں کی رکشہ کرنے چلا بھارت کے مسلمان کی رکشہ کرنے چلا تُو پیٹا لکھو جس کے آنے والے سمیں میں تھو بول کے اگر اول سٹی کے مسلمان بول دیں گے نہ دو گھر کا رہے گا نہ دو خات کا رہے گا انہیں بہت ٹائگر ہے انہیں بہت بڑا ہوئے وہ کوئی کہے کہ کوئی یہاں میرے کو بولے کوئی سٹک گینگ ہے کئی کی سٹک گینگ چڈوں میں سے مہنڈے پلٹا دوں گا کوئی سٹک گینگ کی بات کریں گا تو انہیں وہ کرتا کہ کئی 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 کون سے گینگا ہے رہے تم لوگا کہاں کہ گینگا ہے تم لوگا ہم نے بڑے بڑے ہم وہ کہا رہے کیا کرتے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ ان لوگوں کو جو گھنڈا خسم کے ناصر ہیں جو یہ ظلم کرتے ہیں ان سے نفرت کرنی چاہیے ان کی مضمت کرنی چاہیے اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور ٹھہریں گے ان کے خلاف انشاءاللہ ہوتا ہم کو ان لوگوں کی اوٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ ان کی تائید کی ضرورت ہے میں دیکھ چکا ہوں اپنی سیاسی زندگی میں بڑے باقروں کو دیکھ چکا ہوں میں سامنے آکے بہت بڑے باتاں کرتے تھے ہم سب کو دیکھ چکے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی باقی رہی جیسی آرام منور فارو کی یہ حرامی کو سولہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ نے بینڈ کیا ہے کیوں کیونکہ یہ وقتی ہندو دیوی دیوتوں کو کامیڈی کے روپ میں گالی دیتا ہے اور گودرہ کان میں جو سادس سنت جو ہرملا ہوا تھا سادس سنتوں پر ان پر کامیڈی کرتا ہے ایسے انہیک پرکار کے کامیڈی شو کے مہدیم سے وہ دیوی دیوتوں کے پر کامیڈ کرتا ہے تو ایسے وقتی کو سولہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ نے بینڈ کیا ہے تو کیٹی آر صاحب ہمارے کہ آپ آئیے ہمارے تلنگانہ میں آپ کا شو ہم کریں گے کون بینڈ کرتا ہے کون رکھتا ہے دیکھ لیں گے بول کے کیٹی آر صاحب نے نو جنوری کو ان کا کارکرم تلنگانہ میں لگانے کا پلان کیا ہے ابھی پلیس ڈیسائیڈ نہیں کرے تو کیٹی آر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ ہندو ویروڈی ہیں کیا ہندو ویروڈی مو بول کے بتانا چاہتے ہیں کیا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کیا ہندو دیوی دیوتاں کو کوئی وقتی کوئی کتا آکے گالی دے ہیدر آباد میں اور ہم خاموش بڑھ جائیں کیٹی آر صاحب یاد رکھنا آج کا ہندو جاگا ہوا ہے پارٹی کو سب چیز کو سائیڈ میں رکھ کر اپنے دھرم کے لئے لڑنے کے لئے کئی لوگ جاگرد ہو رہے کیٹی آر صاحب یہ بات دھیان رکھنا آپ اور وہ حرامی جو منور جو بھی ہوگا سالہ اگر وہ تیلنگانہ میں پیر رکھے گا تو اس کی بیان ہم بجائیں گے کیٹی آر صاحب بھلے ہی آپ کتنی بھی پولیس فورس لگا گئے اس حرامی کو تو ہم کچھ نہ کچھ کریں گے بھلے ہی اس کے لئے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے کیٹی آر صاحب آج کا ہندو جاگ چکا ہے تیلنگانہ کا یہ بات دھیان رکھنا اور ایسے حرامی کو آپ بلائیں گے یہ شرم کی بات ہے آپ کے پتا جی اچھا مندر مناتے ہیں بھکتی بھاؤنا سے کام کرتے ہیں کم سے کم آپ کے باپ کو دیکھ کر تو کچھ سکھی ہے آپ اپنے باپ کے مارک دشن پر چلیے آپ کے پتا جی اچھی پوجہ پاٹ کرتے ہیں یگن کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور تم جو ہندووں کو دیوی دیوتاوں کو جو وقتی گالیت دیتا اس کو آپ بلانے کا پریتن کرتے ہو کٹی آر صاحب ہم تو اس کو روکیں گے آپ بلائیے وہ منور جو بھی مادر چودے سالے کو آپ بلائیے ہم اس کے ٹانگ توڑیں گے یہ آپ کو میں کہنا چاہوں گا اگر تیلنگانہ کا بہتا اورن خراب ہوا تو کٹی آر صاحب اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے